ویاکھیان کے لئے آئے ہوئے ناکپور کے سبھی سممانت سجنوں میں بھی آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے ویاکھیان میں ویاکھیان کم ہوگا سوال جواب زیادہ ہوں تو اچھا ہوگا میں پچھلے دو دن سے لگاتار ویاکھیان کر رہا ہوں اس شہر کے الگ الگ حصے میں اور بہت سارے لوگ اس میں آئے ہوں گے شاید یہاں بھی ہوں گے تو ابھی بہت سارے لوگوں کے من میں پرشن ہے کل دو دن سے بہت سارے لوگ ناکپور کے جو مجھ سے ملے ہیں بہت سارے پرشنوں کے ساتھ ملے ہیں تو آپ کے من میں بھی نشت روپ سے کچھ پرشن ہوں گے تو آج میری کوشش یہ رہے گی کہ پرشنوں کے جواب زیادہ دوں ویاکھیان کا حصہ تھوڑا سا کم کروں اور آپ مجھے اس میں سہیوگ دیں گے بہت اچھا لگے گا بہت بار کئی ساری باتیں پرشنوں کے مادھیم سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں یا سمجھائی جا سکتی ہیں اس کا بھی لاب ملے گا اور مجھے اپنے اوپر بھی تھوڑا وشواس جادہ ہوگا اگر میں آپ کے پرشنوں کے جواب سنتوش جنگ طریقے سے دے سکوں گا نیویدن میرا صرف اتنا ہے کہ یہ منچ میں چاہتا ہوں کہ بھر جائے آپ لوگ سب لوگ اس پہ آ جائیں آپ کے کھڑے رہنے سے اور میری آپ کی نزدیکی بڑھ جائے گی دوری بہت ہے ابھی آپ یہاں آ جائیں گے تو نزدیک ہو جائیں گے جلدی آ جائیں آپ آگے سے تھوڑا سا اٹھ جائیے جو آنے والے ہیں ان کے لئے راستہ چھوڑ دیجے تو وہ لوگ جلدی سے آ سکیں گے آپ سب نے پڑھی ہوگی امریکہ میں کچھ بھارتی ویگیانکوں کو واپس بھیجنے کی بات کہی جا رہی ہے اور کچھ پندر دن پہلے یا شاید بیس دن ہو گئے ہیں بھارت کے کچھ ویگیانکوں کو امریکہ جانا تھا ایک کانفرنس کے لئے انٹرنیشنل کانفرنس کے لئے تو امریکی سرکار نے ان کو ویزا دینے سے منع کر دیا ان میں سے ایک ویگیانک ہمارے اپنے ڈاکٹر چیدنبرم خود تھے آواز تھوڑا تیج کر دی تو آج کے اکھوار کی جو خبر ہے کہ امریکہ میں بھارتی ویگیانکوں کو وہاں سے دیش نکالا دیا جا رہا ہے ایسا کہا جائے تو شاید اتشایوکتی نہیں ہے اور کچھ دن پہرے جو بھارتی ویگیانک امریکہ جانا چاہتے تھے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے لئے ان ویگیانکوں کو امریکہ جانے کا ویزا نہیں ملا اور ان میں سے ڈاکٹر چیدنبرم بھی ایک تھے تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر چیدنبرم جس کانفرنس کے لئے جانے والے تھے اس کانفرنس کی اورگنائزنگ کمیٹی کے وہ وائس چیئرمن تھے مانے جو کانفرنس امریکہ میں آیوجت کی گئی اس میں کچھ امریکی ویگیانک کچھ بھارت کے ویگیانک کچھ فرانسی سی تھے کچھ جرمنی کے بھی تھے کچھ اور بھی دیشوں کے رہے ہوں گے تو ان کی ایک اورگنائزنگ کمیٹی تھی تو جو کانفرنس ہونے والی تھی اس میں جو اورگنائزنگ کمیٹی تھی اس کے ڈاکٹر چیدنبرم وائس چیئرمن تھے اور وائس چیئرمن کی حیثیت سے وہ اس کانفرنس میں جا رہے تھے نہ کی بھارت کا پرتندہ دھتو کرنے کی حیثیت سے وہ اس میں جا رہے تھے ایک بار کو اگر ڈاکٹر چیدنبرم بھارت کا پرتندہ دھتو کرنے جاتے اور ان کو ویزا منع کیا جاتا تو میرے جیسے آدمی کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی لیکن چونکہ وہ اورگنائزنگ کمیٹی کے وائس چیئرمن تھے کانفرنس کے وائس چیئرمن تھے اور ان کو ویزا دینے سے منع کیا گیا اس کے پیچھے ان کا ترگ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم کو ڈر ہے کہ ڈاکٹر چیدنبرم امریکہ میں آ کر امریکہ کا گیان بھارت نہ لے جاتا ان کو ڈر ہے اس بات کا یہ ڈر آج اچانک سے کیسے پیدا ہو گیا امریکہ میں پچھلے پچاس سال سے کیوں نہیں ہوا پچھلے پچاس سال سے ڈر پیدا نہیں ہوا اور یہ تب بھی پیدا نہیں ہوا جب ہندوستان میں آئی آئی ٹیز بنائے گئے یہ جتنے آئی ٹیز بنائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے آئی ٹیز امریکہ کے لیے انجینئر تیار کرنے والے سنسطان ہیں یہ میں کہتا ہوں کوئی اور کہے گا تو آپ اس کو اگزیزریشن مان کے چھوڑ دیں رگ رگ سے میں اس کی واقف ہوں تو یہ آئی آئی ٹیز بنائے گئے ہیں امریکہ میں بہت سستے دام پر یہاں سے ٹیکنیکل انجینئر بھیجے جا سکیں اس کے لیے امریکہ میں ایک انجینئر تیار کرنا ہو تو اس میں لاکھوں ڈالر کا خرچہ جاتا ہے وہی انجینئر یہاں کی آئی ٹیز میں تیار ہوتا ہے تو کچھ لاکھ روپے میں تیار ہوتا ہے امریکی سرکار کو اتنی سویدھا ملی ہوئی ہے کہ بینا ایک پیسے کا انویسٹمنٹ کیے ہوئے ان کو لاکھوں ڈالر والا انجینئر بہت سستے میں مل جاتا ہے بھارت سے تو یہاں جو آئی ٹیز اسطحپت کیے گئے اور ان کے انجینئرز نے ان کے سائنٹسٹوں نے امریکہ جانا شروع کیا کب امریکہ کو اس بات کی چنتہ نہیں تھی کہ وہ گیان چورا لائیں گے امریکہ سے اور پچاس ایک سال سے تو یہ چلی رہا ہے آئی ٹیز تھوڑے بات میں بنے ہیں لیکن آئی ٹی کے پہلے روڑکی تو ہے ہی اس دیش میں روڑکی کے سمککش دوسرے بھی انجینئرنگ انسٹیوٹ ہیں ٹیکنیکل انسٹیوٹس ہیں تو من میں یہی آتا ہے کہ پچاس سال سے ان کو اس بات کی چنتہ نہیں ہوئی کہ ہمارے ویجیانک وہاں جائیں گے یا ہمارے انجینئرز وہاں جائیں گے اور ان کا جان چورا کے بھارت میں لے آئیں گے اب اچانک سے پچھلے ایک دو مہینے میں ایسی کونسی بات ہو گئی ہے کہ ان کو اس بات کی چنتہ ہونے لگی ہے کہ بھارت کے ویجیانک امریکہ جا کر گیان چورا لائیں گے اس کے پیچھے ایک منوورتی ہے جو کام کرتی ہے وہ منوورتی کیسی ہوتی ہے اس کا ایک ادھارنگ دے کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مان لیجئے آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہے اور آپ کچھ بڑا بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس میں مان لیجئے آپ سپوس کریے کہ کوئی دوا بناتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کلپنا کریے اور آپ کا کوئی نوکر ہے جو آپ کے اسسٹنٹ کی طرف سے کام کرتا ہے آپ کو کچھ مدد کرتا ہے آپ کچھ خاص فارمولیشن استعمال کر کے وہ دوائیں بناتے ہیں تو آپ کا وہ نوکر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے آپ کے پرسنل ایسسٹنٹ کی طرف سے کام کرے تو آپ کو کوئی چنتہ نہیں ہوتی اور آپ اس کے ساتھ کام کرتے لیکن جس دن آپ کو ایسا لگنے لگے گا کہ یہ نوکر اپنی فیکٹری کھولنے والا ہے اسی دن آپ اس کے بارے میں چنتہ کرنا شروع کر دیں منہ جب تک وہ آپ کا نوکر بن کے رہ رہا ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں آپ ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آپ کی لیوریٹری میں بھی وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن جیسے ہی کسی نے یہ جانکاری دی کہ آپ کو معلوم ہے مسٹر ایکس کہ آپ کا وہ پی ہے وہ خود ایک فیکٹری بنانے جا رہا ہے اور شاید وہ ہی دوہ جو آپ نے محنت کر کے دولپ کیا ہے یا کہیں سے لیا ہے ٹیکنکلی اس کو آپ نے ریپروڈیوز کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے وہ فارمولیشن کہیں آپ کا چوری نہ ہو جائے کیوں کیونکی آپ کا نوکر کچھ دنوں کے بعد آپ کا کومپوٹیٹر ہونے جا رہا ہے تو منوبرتی کیا ہوتی ہے کہ نوکر نوکر رہے کومپوٹیٹر نہ بنے اگر میرا یہ ادھارن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو پہلی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اچانک سے امریکی سرکار کو ایسا ڈر کیوں لگنے لگا ہے کہ بھارت کا ویجیانک امریکہ جائے تو کچھ گیان وہاں سے چوری کر کے لے آ یہ تب سے لگنا شروع ہوا ہے جب سے ان کو لگتا ہے کہ بھارت اب امریکہ کا کومپوٹیٹر ہو گیا ہے مہنے اب ہم بھی ایک پرمانو شکتی سمپن راشتر ہو گئے ہیں جب سے تب سے ان کو یہ ڈر بڑھ گیا ہے اور جب بھی کوئی برابر کی حیثیت میں آ جاتا ہے یا برابر کی حیثیت کا ہونے کی سمبھاونہ بڑھ جاتی ہے تو سامنے والے کی چنتہ ہونا بہت سواہو بک ہے تو یہ امریکی سرکار نے اپنی اسی چنتہ کے تحت شاید ڈاکٹر چیدمبرم کو پہلے ویزا دینے سے منع کیا اور اب بھارت کے کچھ ایسے ویگیانک ہیں جو امریکہ میں کام کرتے ہیں ان کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ چھوڑ دیں ایسے ویگیانکوں کے بارے میں جو جانکر یہ کچھ سات ویگیانک ہیں آج سات ویگیانک کو کہا ہے کل سات سو کو بھی کہ سکتے ہیں پھر سات ہجار کو بھی کہ دیں گے تو یہ سلسلہ شاید اب رکنے والا نہیں ہے یہ سلسلہ پہلے بھی ایک دوبار ہو چکا ہے اس بات کی گمدیرت آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سلسلہ کب کب شروع ہوتا ہے آج جب ہم ایک پرمانو شکتی راشتر بنے اور میں یہ چنتا اور گھبراہت زیادہ ہے اور وہ چنتا اور گھبراہت شاید اس ستر پہ 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 کہ امریکہ کو یہ لگنے لگا ہے کہ بھارتی ویجیانکوں سے اپنے گیان کو بچانا ہے یا سرکشت رکھنا ہے اس سے دوسرا سگنل اور ملتا ہے کہ کم سے کم کچھ کر سکتے ہیں کم سے کم ان کی اس چنتا اور گھبراہت سے یہ سندیش بہت صاف ہے کہ ان کو ہماری چھمتہ پر اب بھروسہ ہونے لگا ہے بہنے ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ بھارتی ویجیانک اگر کوئی فارمولیشن لے لے گا وہاں سے تو شاید امریکہ کو پیٹ دے گا دو سال کے بعد تین سال کے بعد یہ تکلیف ان کی ہوئی ہے جو دکھائی دے رہی ہے آج کے اکھوار سے اور پندرت بیس دن پہلے کی اس گھٹنا سے یہ پہلے بھی ہو چکا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میری عمر تو بہت کم ہے لیکن آپ میں سے بہت لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو مجھ سے دو گنے تین گنے عمر میں ہوں گے شاید ان کے زمانے کی بات یاد لانا چاہتا آپ جبہ یاد کریے 1965 میں جب لال بہدر شاستری نے امریکہ سے گہوں خریدنا بند کر دیا تھا تب بھی ایسی باکھ لاہٹ ہوئی تھی لال بہدر شاستری نے جب ایک جھٹکے میں یہ تیہ کر دیا تھا کہ امریکہ سے پی ایل فوریٹی کا اگریمنٹ ہم رد کرے گے اور امریکہ سے اس جو لال رنگ کا گہوں آتا تھا وہ ہم نہیں خرید گے اس سچائی کے باوزود کہ ہمارے دیش میں گہوں کا اتفادن بہت کم تھا تو بھی لال بہدر شاستری نے اگریمنٹ رد کر دیا تھا تو امریکہ کو تکلیف اس بات کی ہوئی تھی کہ شاستری جی نے امریکہ سے گے ہوں خرید بند کر دیا میں مانتا ہوں کہ اس سے بڑی تکلیف امریکہ کو شاستری جی کے ایک وقت تب سے ہوئی تھی شاستری جی نے پہلے تو اگریمنٹ رد کیا تھا گے خرید نہ بند کیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب ہم یہ امریکی گے نہیں کھائیں گے اور تھوڑے سے تناؤ میں آئیں گے تکلیف میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے پانچ ہو سکے گا جب ہم امریکی گے نہیں کھائیں گے امریکہ کو اس وقت تب سے زیادہ بخلا ہٹ ہوئی نہ کریں گے کہ ہماری جرورت پوری ہو جائے گی بچے گا تو ہم دوسروں کو بیچیں گے داتا ہو جائیں گے تو امریکہ کا بھارت کو یا چک سے داتا بن جانا کے ویڈیانکوں کا بھارت کے کچھ یونیورسٹیز کے ویڈیانکوں کے ساتھ میکسکن کے اوپر دولپ ہونا چاہیے تو بھارت کی ویڈیان کچھ میکسکن سائنٹس کچھ امیسٹوں کو واپس بلانے کا عدس کام اور بھارت دیا تھا اس دیش کے لوگوں کو تو دیش ایک نئے اس طر پر سواولمبن کے راستے بھرت رکھنا شروع کیا میرے گھر میں آج بھی میری دادی ماں سومبار کا بھرت رکھتی ہے ایک بھن میں میری دادی سے پوچھ لیا تھا کہ تم شنکر جی کے لئے بھرت رکھتی ہوں شاستری جی نے ایک بار کہا تھا اس لئے میں بھرت رکھتی ہوں آج بھی آپ کو اس دیش میں اس عمر کے جی وہ سات سال کے ہیں یا ستر سال کے ہیں یا جو پیڑی کے ہیں مل جائیں جو سومبار کو کھانا نہیں کھاتے ہیں اس سمیں امریکہ کی بخلاہت بہت اسپشت دکھائی دیتی تھی اکتیس راودھارن انیس سو ستر میں انڈیان پیٹنٹ ایکٹ لاغو کروا دیا تھا پارلیمنٹ سے انڈیان پیٹنٹ ایک ایسا کانون تھا جو انگریجوں کے زمانے کا بنایا ہوا تھا انیس سو گیارے کا بنایا ہوا تھا وہ انیس سو انہتر تک چلتا رہا تھا آزادی ملنے کے قریب بیس سال بات تک چلتا رہا پنڈ جو پردان منطری بنے تھے تو ان کی جو پراتھ مکتائیں تھیں اس میں دو پراتھ مکتائیں وہ اکثر ہر جگہ کہا کرتے تھے پنڈ جو جو اللہ لہ کہتے تھے کہ میرے جیون کی سب سے پہلی پراتھ مکتہ ہے کہ میں ہندو کوٹ بل پارت کرواؤں پارلیمنٹ سے اور دوسری پراتھ مکتہ پنڈ نہرو کی یہ تھی کہ میں انڈیان پیٹن ٹیک بنواؤں پارلیمنٹ سے اس سمیں انگلیش پیٹن ٹیک یہاں چلتا تھا تو پنڈ نہرو نے انڈیان پیٹن ٹیک بنوانے کے لیے دو کمیشن بٹھائے تھے ایک کہا تھا کہ آپ انگلیش پیٹن ٹیک کا پوری گمبیر سے ادھیان کریں بھارت کی ضرورت وں ایک نیا پیٹن ٹیک ٹاوم کو بنا کے دے دی جے تو جسٹس آئنگر اور جسٹس بخشی ان دونوں کی رات دن محنت کے بعد ہندوستان میں ایک نیا پیٹن کانون بنا اور وہ پیٹن کانون پنڈت نہرو لاغو کروانا چاہتے تھے جیسے ہی وہ پیٹن کانون بنا اور تو ان کے لیے ٹھیک تھا کیونکہ ہماری لوٹ ہوتی تھی ہمارے لیے تو مشکل میں تھا نا وہ کانون تو انہوں نے کہا شاہد آپ کے لیے ٹھیک ہوگا لیکن ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے تو بھینکر جھرلا ہوا اور آپ کو میرے پاس ایک نیوز کٹنگ رکھی ہوئی ہے 1963 62 شاید دسمبر کی ہندوستان ٹائمز کی ایک نیوز کٹنگ ہے جس میں امریکہ نے پندیت نہرو کو تھرٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ کانون لاغو کروایا تو اس کے دش پر انام ہوں گے اور جیسے ہی امریکہ نے تھرٹ کیا اس کے بعد برٹین نے بھی تھرٹ کر دیا تھا کہ اگر آپ نے انگلیش فیٹ اینٹ ایک بدل وائی اور اپنا نیا کانون لاغو کروایا تو آپ کے لیے اس کے پرنام بہت بھینکر ہوں گے تو وہ دو دو بڑے دیشوں سے تھرٹ ہوا ہم کو چونکہ ہم ہماری پارلیمنٹ میں کانون بنانا چاہتے اس کے بعد پندیت اور پوری ہمت کے ساتھ انیس سو سکتر میں وہ کانون انہوں نے پارلیمنٹ سے اور تب سے لے کر آج تک وہ پیٹنٹ کانون اس دیش میں لاغو ہے تو شریمتی اندرا گاندی کو بھی تھرٹ کیا تھا اور جب اندرا گاندی نے یہ کانون پارلیت کرا ہم نہیں رکھیں گے کیوں کیونکہ آپ ہمارے بات سننے والے نہیں تو یہ دھمکی دی تھی اور کچھ لوگوں کو بھیج بھی دیا کچھ سواہمانی تھے انہوں نے پہلے ہی امریکہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے کہا ہم کو رہنا بھی نہیں ہے امریکہ میں آپ رکھئے اس کو اپنے پاس اس قانون کی بدولت اس دیس میں کیا کیا ہو گیا ہے ایک ادھارن میں آپ کو بتاؤں اگر وہ قانون نہ بنا ہوتا تو آج ہماری اس تھی کیا ہوتی ہمارے دیس میں انیس سو ستر کے پہلے ایک سال میں صرف ستر کرون روپے کی دوائیں بنتی تھی باقی ساری ساری دوائیں باہر سے امپورت ہوتی تھی جیون رکشک ساری دوائیں بھارت میں باہر سے آتی تھی اور یہاں کیا ہوتا تھا کہ دوائے آنے میں دیری ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے تھی بینہ دوائے کارن کیا تھا کہ انگریدوں کے زمانے کا جو پیٹنٹ تھا اس میں پرادکٹ پیٹنٹ کا قانون تھا اور یہ پرادکٹ پیٹنٹ کیا ہوتا ہے مانی لیجئے کوئی ایک دوائے سپوس کر یہ پیرا سیتا مول ایک دوائے ادھاران کے لئے ابھی پیرا سیتا مول بنانے کا کوئی ایک طریقہ ہے لیکن پیرا سیتا مول بنانے کا جو بھی کمپنی پیرا سیتا مول بنائے گی اس کمپنی کو پیرا سیتا مول پر پورا پیٹنٹ کا ادھکار ہوگا کم سے کم 20 سال تک صرف ایک ہی کمپنی پیرا سیتا مول بنائے گی باقی کوئی دوسری کمپنی پیرا سیتا مول نہیں بنائے تھی تو پوری مونوپولی ہوتی تھی اور اس انگریجی پیٹنٹ کانون کی ایک اور ویوستہ ایسی تھی کہ اگر کوئی ویدیشی کمپنی کے پاس یہ ادھکار ہے پیرا سیتا مول بنانے کا تو کمپنی یہ بھی کر سکتی ہے کہ ہم بھارت میں وہ دوائیں نہیں بنائیں گے امپورٹ کر لائیں گے اور بیٹھیں گے تو آپ ان کو روک نہیں پائیں گے تو زیادہ تر دوائیں اسی کانون کی مدد سے امپورٹ کی جاتی تھیں اور ہندوستان کا کافی پیسہ دیش کے باہر چلا جاتا تھا دوائیں ہی خریدنے میں اور یہاں کے ڈاکٹرز بھی لاچار ہوتے تھے مجھل گانڈی نے جو نیا پیٹنٹ لاغو کرا دیا اس دیش میں انیس س س س تر میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دیش میں انگریجی کانون بدل گیا پروڈکٹ پیٹنٹ کا کانون ختم ہو گیا صرف پروش پیٹنٹ کا کانون ہم نے بنایا اور وہ بھی ہمارے دیش میں کچھ ایسے ستر بنا دیئے گئے جہاں پر کوئی بھی پیٹنٹ کا کانون لاغو نہیں ہوگا جیون رکھشک دوائیں اگر بنانی ہیں تو وہاں نہ پروش پیٹنٹ ہوگا نہ پروڈکٹ پیٹنٹ ہوگا امرڈنسی کی ستتی آئے گی تو وہاں کوئی بھی پیٹنٹ نہیں ہوگا کھیتی کا چھیتر ہے وہاں کوئی پیٹنٹ نہیں ہوگا گرچن فارما شتی کل میں ایک علاقہ بنا پیٹنٹ والا کر دیا تو ہر ایک بھارتی کمپنی کو ادھکار ملا تو وہ اپنے اپنے تاریترہ تھا انیس سو ستر کے پہلے تو صرف ستر کروڑ روپے کی دوائیں بنتی تھی ایک سال میں اور آج ہمارا اپنا پیٹنگ کانون چلتا ہے انیس سو ستر والا تو شارے دیش میں چودہ ہزار کروڑ روپے کی دوائیں بنتی تو ستر کروڑ سے لے چودہ ہزار کروڑ تک دوائیں بنانا ہم نے شروع کر دیا اور انیس سو ستر کے تہلے بھارت نام کا دیش جو پوری طرح دوائوں کے معاملے میں آیات پر نربھر تھا دوسروں پر ہم اولم بھت تھے آج ہم نریات کر رہے ہیں دوائیں اور ہمارے دیش کی بنائی ہوئی دوائیں امریکہ میں بک رہی ہیں ہمارے دیش کی بنائی ہوئی دوائیں جرمنی میں بک رہی ہمارے دیش کی بنائی ہوئی دوائیں کناڈا میں فرانس میں بک رہی ہیں اور ان دیش میں ہمارے دیش کی دوائوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے سستی اور سب سے اچھی انڈیان میڈیسینس ہیں یہ اور اپنے ہر ایک وقتی کہتا میرا ایک دوست ہے لندن میں رہتا وہ وہاں ایک کاؤنس چلاتا ہے آپ سنیں گے تو حسن لیکن بلا حسن اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو سائد آپ کو گہری بات سمجھ آئے اس کا کام ہے وہ بڑا بزنس مین ہے لندن میں رہتا ہے لیکن اس نے کاؤنسل بنا رکھ ہے اور اس کاؤنسل کا کام کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لندن میں جو گریب لوگ ہیں اور علاج نہیں کرا شکتے آپ جانتے ہیں کہ برٹین میں علاج کرانا بہت مہنگا ہے امریکہ میں بہت مہنگا یورپ میں بہت مہنگا ہے اگر کسی کا انشورنش نہیں ہے تو مر جائے علاج کام ہے اگر وہاں کی سرکار سوشل سیکیورٹی میٹ ویڈڑو کر لے تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال ایسے ہی مر جائیں بنا دو کے وہاں پر تو اس میں ایک کام شروع اور وہ مہنگا چو ہے اس لیے مہنگا ہے کہ ان سب دیشو میں پرادکٹ ہوتے ہمارا پروسی دیش پاکستان ہے وہاں بھی پرادکٹ پیٹن کا کانون چلتا اور پاکستان میں پرادکٹ پیٹن کا کانون چلتا میں آپ کو ایک ادھارن دیں ہمارے یہاں سے دوہ خریب کے لائیے بازار میں ملے گی اب رینی تی دن آپ خریب کے لائیں گے تو دس ٹیبلیٹ کا پیکٹ آپ کو ملے گا چاہی چھے سات روپے کے آفتہ ایک مجھ میں پہلے تک پانچ روپے نبی پیسے کھا تھا ابھی چھے یا سات روپے کے دیش میں آپ کو ملے گا دس ٹیبلیٹ کا ایک سکرپ یہی پیکٹ اگر آپ اسلام آوات میں خرید ہیں یا کرانچی میں خرید ہیں یا لاہور میں خرید ہیں تو آپ کو ملے گا دو سو سین تالیس روپے کا ایسی ایک میڈیسن ہے اس کا نام ہے سور بیٹ ریٹ اور وہ بہت امرجنسی والی میڈیسن مانی جاتی ہے اگر ہر تکر کسی کو ہوا ہو تو اس کی جیت پہ رکھنا بہت ضرور ہے تو سور بیٹ ریٹ کے بارے ہندوستان کا کوئی غریب آدمی بھی اس کو خریب کے کھا سکتا ہے لیکن پاکستان میں امیر سور بیٹ ریٹ خریب نہیں کھا سکتا کیونکہ پاکستان میں دس سور بیٹ ریٹ خریب ہے نو سو ساتھ ہو پہ تو اس لیے کہ پاکستان میں وہی پیٹ والا کانون چل رہا ہے جو انگریز نے کبھی چلایا تھا 1911 میں آج تک پاکستانی سرکار اس کانون کو بدلنے پائی اور پاکستان میں تین تین طاقتور راست پتیوں نے کوشش تھی لیکن نہ امریکہ نے نہ بریٹین نے اس کانون کو بدلنے دیا اور آج بھی ان کے ہاں وہی کانون چلتا ہے جن بھی دیشوں میں یہ پرادکٹ پیٹن کا کانون چلتا ہے ان سبھی دیشوں میں دواؤں کے دام بہت مہنگے ہوتے ہیں اور علاج کرانا بہت مشکل ہوتا ہے تو میرا ایک دوست ہے لندن میں اس نے کانونسل بنا رکھ کرتا ہے جن جن کو کیٹریکٹ کا آپریشن کرانا ان کا رجسٹریشن کرتا پھر ان سب کو ایک ساتھ ہوای جاز کی ٹکٹ کھریبتے بمبی بھیج دیتا اور بمبی میں وہ آتے ہیں کیٹریکٹ کا آپریشن کراتے ہیں پھر پندرہ دن وہ ہوتل میں رہتے ہیں اور پندرہ دن ہوتل میں رہ کر واپس آنکھ ٹھیک ہو کر واپس چلے جاتے ہیں لندن اور کل خرچہ آنا جانا اور بمبی میں آپریشن کرانا اور پندرہ دن رکھنا اور دوائیں کھانا وہ کیٹریکٹ کا آپریشن اگر لندن میں ہو تو اس کے ون تھرڈ میں ہی کام چل جاتا مان لیجئے اس پورے آپریشن میں لندن میں تیس ہیار روپے خرچ ہو تو دس ہیار روپے میں یہاں ہو جائے گا ایسے حساب لگائیے تو اتنے سستے دوائیں اتنی سستے لیول پر یہاں میڈیسن کا سسٹم یا میڈیکل ہیل کا سسٹم ہے یہ دنیا میں بہت کم دیشوں میں ہے تو سفٹویئر ایکسپورد کر رہے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ بھارت میں کمپیوٹر آئے گا اس کے بارے میں سکھ ہوتا تھا اور آج ایسا بھی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سفٹویئر ایکسپورد کر رہے ہیں اور بیسٹ کوالٹی سفٹویئر ہندوستان کا مانا جاتا ہے اس سمیں امریکہ میں جو کمپیوٹر کی سب سے بڑی کمپنی ہے مائکروسافت مائکروسافت کی جو کمپنی ہے اس میں جو جانکاری ہے وہ یہ ہے قریب سات پرتشط لوگ بھارتی ہیں اور اس مائکروسافت کمپنی میں اس سمیں بل گیٹس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک مراکھی بھائی تو کہاں سے کہاں ہم پہنچے ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہم کمپیوٹر بنا پائیں گے اس میں سکھ ہوتا تھا آج ہم کمپیوٹر ہی بنا رہے ہیں سپر کمپیوٹر بنا رہے ہیں پرم تین تھاؤزن بنا رہے ہیں کمپیوٹر کے بیسٹ کوالیٹی کے انجینئر ہم بنا رہے ہیں بیسٹ کوالیٹی کا ساستویر ہم بنا رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ایکسپورٹ کی بڑی دیماند ہے دنیا بھر میں یہ سب ہوا ہے چمتکار اس پیٹنگ کانون کے کارے ایسے ہی ہندوستان میں پچھلے دس پندرے ورشوں میں جو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے دیش میں بہت بڑے پیمانے پر اسمال سکل انڈسٹریز بچھت ہوئی ہیں آپ کو میں گنتی سے سناوں تو شاید آپ کو انبیاد انیس سو ستر کے پہلے ہندوستان میں اسمال سکل انڈسٹریز کے پروجیکٹس کی سنکھیا اگر گنی جائے تو کچھ پندرے سے بیس ہزار کے آس پاس آج سارے دیش میں بیس لاکھ یونٹس ہیں اسمال سکل کی جن کی لیمیت تین کروڑ روپائی کے آس پاس تو اتنا بڑا وکاس یہ کیسے ہو گیا ہے انیس سو سکتر کے اس پیٹنٹ ایکٹ کے کارنگ ہوا ہے مہنے ہر خیطر میں ہم سواولم بھی ہونے کی دشاں میں بڑھے ہیں اس کانون کے بعد امریکہ کو یہ کبھی بھی بائیجیشنگ ہوا تھا اور انہوں نے شروع سے ہی اس کا بہت طاقت سے گھلوٹ کیا تھا اور سیدھے فیت کرنا شروع کیا تھا ایک اور دردکنا ہوئی تھی ان کے لیے دردکنا لیکن ہمارے لیے گھٹنا سریمت اندرہ داندی نے بہت طاقت کے ساتھ بینکوں کا راستے کرن کر دیا تھا نیس ملائیزیز سے اور اس کے پہلے جو ہمارا بینکن سسٹم تھا وہ اتنا ہے فیزار تھا اتنا دیمانی کا تنچہ تھا اس کے بارے میں آپ آج کلپنا نہیں کر سکتے تو انہوں نے بہت طاقت اور حمد کے ساتھ راستے کرن کیا بینکوں کا امریکہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا تھا کیونکہ یہاں جب نیس ملائیزیشن ہوا بینکوں کا تو امریکن بینکوں کے لیے گنجائز ختم ہو گئی تھا اور نائنٹین سکسٹی سکسٹی سیون میں کچھ امریکن بینکیں یہاں پر آئیں تھیں جن کو شریمت اندرہ گاندی نے بائزت بھیج دیا تھا واپس راستے کرن کر کے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھارت میں ایک ہی طرح کا بینک چلے گا جو ہمارا نیسنل بینک ہوگا ہم کو کوئی پرائیویٹ بینک کی ضرورت نہیں امریکہ اس سمعے بھی بہت باکھلا ہے اور اس سمعے بھی انہوں نے ہمارے کئی دیگانکوں کو منہ اپنے آکروش کو پرکٹ کرنے کے لیے واپس گیش کے آنے انیس سو ستتر میں بھی ہوا انیس سو ستتر میں چیئے کیا ہوا تھا؟ مرادی بھائی دیش آئید رمضان منتری بنے اور رمضان منتری بننے کے بعد جورج پرنانڈیز فرمانڈز ان کے عدیوگ منتری بنے اور ایک دن مرادی بھائی دیش آئیی نے ایک سوال پوچھا اپنے سیکریٹری سے کچھ بات چل دی تھی کوکا کوئا کے بارے میں تو مرادی بھائی تو معلوم نہیں تھا کہ کوکا کوئا بھی کوئی کمپنی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے سیکریٹی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ کمپنی ہوں تو کیا کرتی ہے تو گوتل میں پانی بھر کے بیچھتے تو اس پانی میں کیا ملاتے ہیں تو انہوں نے کہا کاربنٹا یوپ سائید ملاتے ہیں تو پھر پوچھا کہ اس کی ہم کو جرورت ہے کیا یہ کوئی جرورت نہیں تو پھر یہ کمپنی کیوں ہے بھارت میں تو جورج فرنانڈیز کو کی ادیوگ منتری تھے اور اس سمیں ینگ ترک ہوا کرتے تھے ایک زمانے کے جورج فرنانڈیز اگر کہیں تو ریل بند ہو جاتی تھے پورے دیش بلوڑا کا وہ جو ڈائنمائیٹ کیس ہوا تھا اس کے وہ ہیرو بانے جاتے تھے دوئی لوگ تھے بلوڑا ڈائنمائیٹ